بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم ٹو ڈیپ سویٹرل کلاس سبجیکٹ پائیولوجی کلاس فرسٹ یئر آئیم اس صدف چپر سٹارٹ کے اوار تھا سیل سٹکچر ان فنکشن کے بارے میں ٹاپک ہم لوگوں نے آج پڑھنا ہے سائٹو پلاس اینڈو پلاس مریٹکولم اینڈ رائی بوسوم فرسٹ او پول ہم دیکھتی ہیں سائٹو پلاس کے بارے میں سائٹو پلاس ہمارے پاس یوکریوٹک سیل میں ایک لیونگ کانٹیکٹس ہے لیونگ کانٹیکٹس کا کیا مطلب یعنی کہ اس کے اندر ایکٹیو میٹابولک یا ایکٹیو سارے ایسے پروسیس ہوتی ہیں جو کسی بھی سیل کی یا کسی بھی لیونگ اورگنزم کے زندہ رہنے کے لئے ضروری ہوتی ہیں سائٹو پلاس یوکریوٹک سیل کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اسے ٹو میجر پارٹ میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک اس کا آ جاتا ہے نیوکریس والا پارٹ یہ درمیان والا کونسا ہے نیوکریس ٹھیک ہے یہ کونسا پارٹ ہے نیوکریس اور یہ سائٹ پہ یہاں سے لے کر یہاں تھا یہ والا کونسا پارٹ ہے سائٹو پلاس سمجھا گی نیوکریس والے پارٹ کو ہم نیوکلیو پلاس بھی بولتی ہیں نیوکلیو پلاس جبکہ سائٹو پلاس کو ہم سائٹو پلاس بھی دی کلیر ہو گیا کلاس اب یہ جو نیوکلیس والا پارٹ ہے یا جو سائٹو پلازم والا پارٹ ہے یہ دونوں مل کے اوورال کیا بنا دیتی ہے پروٹو پلاز سمجھا گی میمرین کو چھوڑ کے اس کے اندر والا جتا پارٹ ہے جس پہ ہمارے پاس نیوکلیو پلازم اور سائٹو پلازم آ جاتا ہے یہ دونوں مل کے کون سا پارٹ بنا دیتی ہے پروٹو پلاز کلیر ہو گیا پروٹو پلاز بناتی ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتی ہیں کہ سائٹو پلاسپ کی مہت سیمپل دیفینیشن دیکھیں سائٹو پلاسپ ہمارے پاس ایکویس کونٹینٹ ہے ایکویس کونٹینٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں کیا پریزنٹ ہوتا ہے وارٹر یعنی ایسا کونٹینٹ ایسا ایسا سبسٹانس جس میں میجر پارٹ کس پہ کونسسٹ کرتے ہیں اس کا وارٹر پہ اسی وجہ سے اسے کیا بولتی ہیں ایکویس کونٹینٹ اور یہ ٹرانسلیوسنٹ ہوتا ہے ٹرانسلیوسنٹ ہوتا ہے کلیلیسس سا ہوتا ہے اس کے علاوے اس سائٹو پلاسپ میں ہمارے پاس کیا کیا پریزنٹ ہوتا ہے سیل آرگینیلیز سیل آرگینیلیز پریزنٹ ہوتی ہے انسوالیبل بیسٹ وغیرہ ہوتا ہے سٹورج پراؤڈکٹ وغیرہ ہوتی ہیں یہ سارے ملک ہمارے پاس کیا بناتی ہیں سائٹو پلاسپ میں بتاتی چلوں بچوں سائٹو پلاسم کی وہ ڈیفرنشیٹ کیا گیا ہے ٹو میجر پارٹس پہ ایک پارٹ کو ہم بولتی ہیں سائٹو پلاسمک میٹرکس اور سیکنڈ اس کے میجر پارٹ کو بولیں گے سائٹو پلاسمک سٹرکچرز کلیر ہو گیا جو سائٹو پلاسمک میٹرکس ہے اس کو ہم سائٹو سال بھی بولتی ہیں سائٹو سال آگے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بارے میں لیکن سائٹو پلاسپ کو ٹو میجر کٹیگری میں ڈیفرنشیئٹ کیا گیا ہے ایک سائٹو پلاسمنک میٹریکس ایک کو بولتی ہے سائٹو پلاسمنک میٹریکس ایک کو بولتی ہے سائٹو پلاسمنک میٹریکس کو ہم سائٹو سول بولتی ہیں جبکہ سائٹو پلاسمنک سٹرکچرز میں ہمارے پاس سیلولر اورگینیلیز آ جاتی ہے کلیر ہو گیا سیلولر آرگینیلیز آجتی ہیں اب سائٹو سول کے بارے میں ہم پھردہ پڑھتی ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ سائٹو پلاس میں کو دو رامنے پارٹ میں ڈیفرنشیٹ کیا گیا ہے ایک ہمارے پاس ہے سائٹو پلاس میں سٹرکچرز اور سیکنڈ بانی اس سائٹو پلاسفن میٹریکس سائٹو پلاسمن میٹریکس کو ہم سائٹو سول بھی بولتی ہیں جبکہ سائٹو پلاس میں سٹرکچرز میں ہمارے پاس سیللر آرگینیلیز آ جاتی ہیں اب کیسے ہمارے پاس سائٹو سول اب جو سیلولر آرگینیلیز کے درمیان میں جتنا بھی پارٹ آ جاتا ہے جو سولیبل پارٹ ہے اس کو ہم سائٹو سول بولیں گے کیسے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہمارے پاس سیل ہے سیل کے اندر ہمارے پاس نیوکلیئز ہے سائٹو پلازم والا یہ والا پارٹ ہے اس میں ہمارے پاس سیلولر آرگینیلیز پریزنٹ ہوتی ہیں جیسے میٹو کانڈریا گولچی بارڈیز اس کے لئے انڈر پلازم ریٹی کولیم یہ ساری آرگینیلیز ہیں رائبوسومز وغیرہ اب ان کے درمیان میں یہ جتنا بھی آپ کو خالی ریجن نظر آ رہے اس خالی ریجن سارے اس خالی ریجن کو ان کے درمیان سیلولر آرگینیلیز کے درمیان جتنی بھی سپیس ہے اس سب کو ہم کیا بولیں گے سائٹو سول اور یہ سولیبل پارٹ ہے کیسے سولیبل پارٹ ہے یہ ابھی آگے دیکھتی ہیں لیکن سیلولر آرگینیلیز کے درمیان جتنا بھی سائٹو پلازم آ جاتا ہے اس کو ہم کیا بولتی ہیں سائٹو سول اس کو ہم کیا بولتی ہیں سائٹو سول دوبارہ سے میں بتا رہی ہوں کہ یہ جتنی بھی سیلولر آرگینیلیز ہیں اس کے درمیان یہ جو آپ کو سارا امیشیٹ کر رہی ہوں یہ سارا آپ کو جو خالی ریجن نظر آ رہے یہ سارا خالی ریجن ہمارے پاس کیا ہے سائٹو سو کلیر ہو گیا اب سائٹو سول کے اگر ہم کمپوزیشن دیکھیں تو یہ اس میں نائنٹی پرسنٹ کیا پریزنٹ ہوتا ہے وارٹ ہے نائنٹی پرسنٹ وارٹر پریزنٹ ہونے کی وجہ سے ہم اوورال سائٹو پلازم کو کیا بولتی ہیں ایکواز سلیوشن کلیر ہو گیا اب ہمارے پاس سائٹو سول میں سارے ہمارے پاس میجر پروسیس جو ہمارے سیل کو زندہ رہنے کے لیے یا جو ہمارے لیونگ ہوتی ہیں وہ پرفارم ہو رہی ہوتی ہے جس میں سے میجر ہمارے پاس پروسیس اس میں پرفارم ہوتا ہے گلائکولیسیس گلائکولیسیس آپ کو پتا ہوگا ریسپائریشن کا پروسیس میں پرسٹ ٹیپ ہے جو ہمارے پاس سائٹو سول والے پروسیس میں پرفارم ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس میجر پروسیس آ جاتا ہے فنڈامینٹل بائیو کیمیکل اپ لائیو کے لیے اب پردر ہم سائٹو سول کو دیکھیں ٹھیک ہے فردر سائٹو سول کو دیکھیں تو یہ فردر ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ ہوا ہے ایک ہے ہمارے پاس ٹرو سولیوشن اور سیکنڈ آ جاتا ہے ہمارے پاس کولائیڈل سولیوشن ٹھیک ہے کولائیڈل سولیوشن سائٹو سول میں بچوں کیونکہ میں نے ابھی بتایا نائنٹی پرسنٹ وارٹر ہوتا ہے یہ سولیبل پارٹ ہے اس میں ہمارے پاس سمال مالیکیولز بھی پریزنٹ ہیں بہت سارے سمال مالیکیولز اور اس میں ہمارے پاس لارجر مالیکیولز بھی پریزنٹ ہیں سمالر مالیکیولز ہمارے پاس کون سا سولیوشن بنا دیں گے ٹرو سولیوشن لارجر مالیکیول ہمارے پاس کون سا سولیوشن بنا دیں گے کولائیڈل سولیوشن دوبارہ سے میں بتا رہی ہوں جو سائٹو سول ہے جو ہمارے پاس سیلور آرگینیلیز کے درمیان میں جو سولیبل پارٹ آ جاتا ہے اسے ہم سائٹو سول بولتی ہیں اب سائٹو سول میں ہمارے پاس مالکیولز بھی ہوتے ہیں لاجر مالکیولز بھی ہوتے ہیں وارٹر کے ساتھ میکس ہوکے ایک سلیشن بنا دیتی ہے اب جو مالکیول ہیں وہ کونسا سلیشن بناتی ہیں ٹرو سلیشن یعنی وہ بالکل میکس ہو جاتی ہیں بلکل حل ہوئے ہوتی ہیں اسے ہم کیا بولیں گے ٹرو سلیشن سیکنڈ ہمارے پاس جو لارجر مالیکیونز ہیں وہ کونسا سلیشن بنا دیں گے کولائیڈل سلیشن اب ہمارے پاس جو کولائیڈل سلیشن ہے یہ فردر ہمارے پاس کیا بنا دے گا کولائیڈل سلیشن دو میں نے بتایا ہے ایک ٹرو سلیشن دوسرا کولائیڈل سلیشن کولائیڈل سلیشن فردر ٹو ہمارے پاس کٹنگری میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اب جو کولائیڈل سلیشن ہے یہ فردر ہمارے پاس ڈیفرنشیٹ ہوئے ایک سول میں دوسرا جیل میں سول ہم سلیوشن کے سے ڈیرائیٹ ہوئے جیل جیلٹینیس اب کلائیڈل سلیوشن میں بچو لارجر مالیکیول سے لیکن ان لارجر مالیکیول میں بھی ڈیفرنٹ سائز ہوگا کچھ سمالر لارجر ہوں گے کچھ ہمارے پاس زیادہ بڑھے ہوں گے جو یہ چھوٹے والے آ جاتی ہیں یہ ہمارے پاس کون سب پارٹ بنا دیتی ہیں سول والا پارٹ یعنی یہ اگر یہاں پہ میں آپ کو ایکزامپل دوں تو گھروں میں اگر آپ لوگ جیوس کو لے لیں جو ہم لوگ ملک شیک بناتی ہیں ملک شیک بے شیک ہمارے پاس بلکل لیکویڈ پارم میں نہیں ہوتا لیکن اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بے سکتا ہے تو سول میں بھی ہمارے پاس جو تھوڑے سمالر مالیکیول ہوتی ہیں وہ وارٹر کے ساتھ میکس ہوگے جوز لائک سا ایک سٹرکچر بنا دیتی ہیں جیسے ہم سول بول دیں گے جو بے سکتے ہیں بلکل زیادہ سالیڈ نہیں ہوتا لیکن جو بلکل لارجر مالیکیول سے وہ ہمارے پاس جیلی لائک سبسٹانس جیلی لائک سٹرکچر بناتی ہیں جنہیں ہم جیل بولتی ہیں اور یہ ویسکس ہوتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ گھاڑا ہوتا ہے بے نہیں سکتا تو سمپل کلائیڈل سلویشن میں ایک کچھ سال بنا دیتے ہیں کچھ جیل بنا دیتے ہیں سال جو ہے وہ نون ویسکس ہوتا ہے بہت زیادہ گھاڑا نہیں ہوتا جوز کی طرح ہوتا ہے اس کی یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ یہ بے سکتا ہے پانی وارٹر کی طرح لیکن جیل والا بلکل ویسکس ہوتا ہے گھاڑا ہوتا ہے یہ بے نہیں سکتا اور اس میں لارجر مالیکیولز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس سائٹو پلازم کے سٹرکچرز کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دوبارہ سے میں بتاتی ہوں سائٹو پلازم کو ٹو میجر پارٹ پر ڈیفرنٹ شیئر کیا گیا ہے ایک ہمارے پاس سائٹو پلازمک میٹرکس آ جاتا ہے سیکنڈ ہمارے پاس سائٹو پلازمک سٹرکچرز آ جاتا ہے سائٹو پلازمک سٹرکچرز میں تو سائٹو پلازمک اورگینیلیز آ جاتی ہیں اب سائٹو پلازمک اورگینیلیز میں یعنی سیل کی سائٹو پلاسمنگ اورگینیلیز کے درمیان کا جتنا یہ بھلا پارٹ آ جاتا ہے اورگینیلیز کے درمیان کا اسے ہم کیا بولیں گے سائٹو پلاسمنگ میٹرکس بولیں گے سائٹو پلاسمنگ میٹرکس بولیں گے سائٹو پلاسمنگ میٹرکس میں ہمارے پاس سائٹو سول آ جاتا ہے یعنی وہ جتنا بھی سولیبل پارٹ ہے سیل اور اورگینیلیز کے درمیان اسے ہم سائٹو سول بولنگ کے ٹھیک ہے اب سائٹو سول میں 90% وارٹر ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں smaller and larger molecules وغیرہ بھی present ہیں جو اس کے ساتھ mix ہوتی ہیں اور سائٹو سول والا پارٹ بناتی ہیں ٹھیک ہے اب سائٹو سول والا پارٹ اس کے molecules کی بیس پہ ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ ہوئے ایک true solution بنا دیتا ہے ایک ہمارے پاس collidal solution بنا دیتا ہے ٹھیک ہے اب جو true solution سے smaller molecules small molecules zines وغیرہ وہ true solution بنا دیتے ہیں بالکل mix ہوتی ہیں اور وہاں پہ true solution بنا دیتے ہیں لیکن larger molecules کونسا solution بنا دیتے ہیں collidal solution ٹھیک ہے اب collidal solution بھی فردر تو میں ہو جاتے ہیں ایک سال والا پارٹ بناتے ہیں ایک جیل والا پارٹ سال والا پارٹ non viscous ہوتا ہے جو اس میں تھوڑے small molecules ہوتی ہیں وہ mix ہو کے juice like structure بناتی ہیں non viscous کم گھاڑا سا structure بناتی ہیں ٹھیک ہے جبکہ جیل like جو larger بالکل molecules ہوتی ہیں وہ ات زیادہ mix نہیں ہوتے وہ جیلی like structure بناتی ہے جیسے ہم جیل پارٹ بولتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ نے یہ بتا دیا اب میں آپ کو بتاؤں سائٹو پلاسپ کے two major region آ جاتی ہیں سائٹو پلاسپ کے two major region آ جاتی ہیں جیسا کہ یہ میں نے سیل بنا دیا سیل کے اندر یہ نیوکلیس ہے اب سائٹو پلاسپ کا جو یہ سائٹ والا region جو peripheral region ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پیری فلیسائیڈ والی طرف پہ ٹھیک ہے اسے ہم کیا بولیں گے ایکٹو پلاس ٹھیک ہے اسے ہم بولیں گے ایکٹو پلاس اور یہ جو آپ کو اندر والا نظر آ رہے ہیں سارا region جو بہت زیادہ ٹھیک ہے یہ اسے ہم بولیں گے اینڈو پلاس اسے ہم کیا بولیں گے اینڈو پلاس ٹھیک ہے سوری بچوں دوبارہ میں بتا رہی ہوں اسے ایکٹو پلاسپ ہی بولیں گے لیکن جو ہمارے پاس ایکٹو پلاسپ ہوگا یہ ایکٹو پلاسپ ہے لیکن یہ بہت زیادہ تھوڑا گھاڑا سا ہے ٹھیک ہے تو اس ایکٹو پلاسپ والا region کون سا ہوتا ہے جیل region اور یہ اندر والا ہے یہ تھوڑا less کم گھاڑا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا کم گھاڑا ہے یہ والا جو ہمارے پاس outer region ہے یہ گھاڑا سا ہے اسے ہم کیا بولیں گے جیل جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا سائٹو سول کا جو بہت گھاڑا والا پارٹ ہے وہ کون سا ہے جیل اور یہ سائیڈ والی باؤنڈری ساری ہمارے پاس کس ریجن میں آتی ہے جیل والے میں جیسے ہم ایکٹو پلاسپ بھی بولتے ہیں یہ جو نیوکلیس کے سائیڈ پہ سائٹو پلاسپ کا انہ ریجن آتا ہے اسے ہم سول بولیں گے اور یہ انڈو پلاسپ والا ریجن ہے لیکن یہ کون سا کٹیگری میں آتا ہے سلوشن کیونکہ یہ لیس ویسکل سے تھوڑا اس میں کم گھاڑا ہے تو اسے یہ بولیں گے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتی ہیں اس کے فنکشن کی طرف سائیڈو پلاسپ کے فنکشن کی طرف آئیں تو سائیڈو پلاسپ کے ڈیفرنٹ فنکشن سے ٹھیک ہے جیسا کہ میجر فنکشن کیا ہے بچو کہ سائیڈو پلاسپ کا جو سائیڈو سول والا سارا ریجن آ جاتا ہے اس میں سارے میٹابولک پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتاتی ہے گلائکولیسز والے جو میجر پارٹ ہیں جو ہماری سیل کو انرجی پروڈیوز کرتے ہیں انرجی دیتی ہیں فوڈ کی بریکٹاون سے انرجی جو پروڈیوز کرتی ہیں تو یہ والے پارٹ اس میں ہو رہے ہوتی ہیں ہمارے پاس سائیڈو پلاسپ کے سائیڈو سول میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سائیڈو پلاسپ والے پارٹ میں ہمارے سیل کی ساری سیلور اورگینیلیز پریزنٹ ہوتی ہیں جن کے بہت زیادہ میجر فنکشن پرفارم ہوتی ہیں جیسے میٹو کانٹریا میں ہمارے پاس کریپ سائیکل ہو رہے ہیں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ہو رہی ہے جیسے نیوکلیس ہمارے پاس سائیڈو پلاسپ کے اندر ہی آ جاتا ہے اور نیوکلیس کے اندر سارے ہمارے پاس میجر پروسس ریپلیکیشن ہوتی ہے پرانسکریپشن پرانسٹیشن یعنی پروٹین سینٹیسز کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پلاسٹیڈز آ جاتی ہیں رائیبوسوم پلاسٹیڈز وغیرہ اس میں فوٹوسینٹسز وغیرہ میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتی ہیں رائیبوسوم سے پروٹین سینٹیسز میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتی ہیں لائزوزومز وغیرہ ہیں سینٹریولز وغیرہ ہیں تو یہ سارے ان کے آگے ہم لوگ ابھی میجر سارے فنکشن پڑھیں گے ان کو رہنے کی سائٹ کون پروائیڈ کر رہے ہیں سائٹو پلاس ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک میجر فنکشن جو پرفارم ہوگا وہ ہے سائیکلوسس سائیکلوسس کسے بولتی ہیں جو ہمارے سائیکلوسس کا پروسس کسے بولتی ہیں بچو جو ہمارے سیل کے اندر یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز میجر بتاتی چلوں یہاں سے سمجھتی ہیں اب ایسا ہے بچو ایک ہم لوگ اگر گلاس لیں گلاس میں ہمارے پاس وارٹر ہے ٹھیک ہے اب اس وارٹر میں ہم لوگ کیا ایٹ کر رہی ہیں شوگر اگر ہم اس شوگر کو اس کے اندر حل نہیں کریں گے یہ شوگر آ کے درمیان میں لاسٹ میں جمع ہوتی چاہے گی جب ہم ایسا لیکوٹ پییں گے جس میں ہم نے شوگر کو مکس نہیں کیا تو اس میں جو پانی اوپر والا ہوگا جب ہم اسے پی یں گے تو یہ کم میٹھا ہوگا ٹھیک ہے لیکن جیسے جیسے پانی لاسٹ سے آئے گا جہاں پہ شوگر جمع ہوگی ہے وہ والا پانی زیادہ میٹھا ہوتا جائے گا ٹھیک ہے لیکن اب یہ جتا پانی ہم نے پی ہے یہ سارا سیم یعنی سیم میٹھا نہیں تھا اس میں شوگر مکس نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے اگر ہم اسی شوگر کو اس پانی کے اندر سے ہی طرح مکس کر کے پییں گے تو جتا پانی پییں گے وہ سارا سیم اماؤنٹ میں میٹھا ہوگا بلکل اسی طرح ہم لوگ سیل کو سمجھتی ہیں بچو اب سیل کے اندر کسی پارٹ میں کسی اورگینیلی میں جیسے یہاں پہ اگر رائیبوسوم پریزنٹ ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس باہر سے بھی اگر کوئی میٹیریل وغیرہ پریزنٹ ہو رہے جیسے فوڈ سیل کے اندر انٹر ہو رہے اس ریجن سے تو یہ یہاں پہ ہی جمع ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور جیسے ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ اور چیز گلوکوز وغیرہ جیسے انٹر ہوئے وہ اس جگہ پہ مکس ہونا سٹارٹ ہو جائے گا نرب امپلسز اگر آ رہی ہیں وہ اس جگہ پہ جمع ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ چیز ضروری ہے کہ سیل کا اندر میٹیریل موو کرے ٹھیک ہے موو کرے اس وجہ سے موو کرے تاکہ یہ جو ایک جگہ سے ساری چیزیں انٹر ہو رہی ہیں یہ موو کرنے کی وجہ سے سارے سیل میں کیا ہو جائے مکس ہو جائے کلیر ہو گیا تو اس کے لیے سیل کے اندر والا جو میٹیریل ہیں ہمارے پاس جیل کو چھوڑ کے جو سال والا میجر پارٹ آ جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے موو کرتا رہتا ہے ایک ڈائریکشن میں ٹھیک ہے سیل کے اندر یہ موو کرتا رہتا ہے کسی ایک ڈائریکشن میں کیوں موو کرتا ہے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی میٹیریل وغیرہ ہے جتنا بھی فوڈ پارٹیکل سے نرب امپلسے سے وہ اس سیل کے اندر کیا ہو جائیں ہو جائیں مکس ہو جائیں اور سارے سیل کی ساری آرگینیلیز کو وہ ساری چیزیں کیا ہو سکیں مل سکیں تو اس موومنٹ کو جو سیل کے اندر جتنی بھی سیلولر آرگینیلیز وغیرہ ہیں جتنا بھی اس کا جیل سال والا یہ جیل والا پارٹ ہے جو یہ موومنٹ شو کرتا ہے اس ٹائپ کی موومنٹ کو ہم کیا بولیں گے سائیکلوسیس اس موومنٹ کو ہم کیا بولیں گے سائیکلوسیس کلیر ہو گیا میٹو کانڈیا سب سے زیادہ موومنٹ شو کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی ساری آرگینیلیز موومنٹ شو کہہ رہی ہوتی ہیں یہ ایکٹیو ماس موومنٹ ہے سیل کے اندر کا سارا پارٹ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ سائٹو پلانسٹ کا اسے ماس بولیں گے کیونکہ اس میں ہی آرگینیلیز آ جاتی ہیں اس میں ہی جیل سال والا سارا پارٹ آجاتا ہے تو یہ جو موومنٹ شو کریں گے اسے ایکٹیو موومنٹ بولیں گے اور اس ایکٹیو موو منٹ کو ہم کیا بولیں گے سائیکلوسیس سائیکلوسیس ہمارے پاس دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں ایکٹیو موومنٹ ہے کس کی سائٹو پلانسٹ کی کس کے اردگرد پلانٹ سیل میں وہ ویکیول کے اردگرد ہیں اینیمل سیل میں وہ کس اس کے اردگرد آ جائیں گے ہمارے پاس انیمل سیل میں ہمارے پاس اس کے اردگرد آ جائیں گے نیوکلیس وغیرہ کے اردگرد تو اسے ہم سائیکلوسیس کو سائٹو پلازمک سٹریمنگ بھی بولتے ہیں کیونکہ پانی کی طرح یہ ایک ڈائریکشن میں سائٹو پلازم کیا کر رہتا ہے موف کر رہتا ہے اس کا مین فنکشن کیا ہے یہ سیلور آرگینلیس کو موف کرتا ہے جس کی وجہ سے سارا فوڈ وغیرہ جو بھی ہے وہ مکس ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ میٹریل وغیرہ کو بھی انسائل ڈسٹریبیشن میں ہیلپ کرتا ہے اور امیبہ وغیرہ کے جو یونی سیلور آرگینیزم ہیں ان میں سوڈیو پوڈیا بھی ظاہر ہے جیسے سائٹو پلازم کی موفمنٹ کسی ایک ڈائریکشن میں ہوگی تو وہ سوڈیو پوڈیا کی آپ کے سب کی ہو فارمیشن میں بھی ہلپ کرتے ہیں تو یہ تھا witnesses سارا ہمارے پاس کیاوجیو سائٹو پلازم کے باارے میں جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ سائٹو پلازم ہمارے پاس کہ سیل کو دو میجر پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سائٹو پلازم اینڈ نیوکلیس میں اب نیوکلیس کو ہم نیوکلیس بولتی ہیں اور سائٹو پلازم والا پارٹ اوورال اسے پروٹو پلاز بولیں گے سائٹو پلازم ہمارے پاس ایک باس میٹیریل آ جاتا ہے جس میں واتر وغیرہ مکس ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں سلور آرگینیلیز آ جاتی ہیں ان سلول بیسٹ آ جاتا ہے اور ہم ہمارے پاس سلل اور اورگینیلیز کے دنمیان والا پارٹ ہے اسے ہم سائٹو سول بولیں گے سائٹو سول فردر درو سلویشن اور کلائیڈر سلویشن بناتا ہے کلائیڈر سلویشن فردر ہمارے پاس سول اور جل والا پارٹ بناتا ہیتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس کے فنکشن میں پڑھا سارے میجر پروسس ہمارے پاس سائٹو پلاس وغیرہ میں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے گلائی کولیسز وغیرہ ساری اورگینیلیز سائٹو پلاس میں پریزنٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ سائٹو پلاس میں کا اورگینیلیز جتا بھی سللر ماس ہے سائٹو پلاس کا وہ موو کرتا ہے ایک ڈائریکشن میں ایکٹیو موو بینٹ ہوتی ہے جیسے ہم سائٹو پلاسز بہتے ہیں کلیر ہو گیا یہ تھا ہمارے پاس آج سارا سائٹو پلاس کا پارٹ اسے آپ لوگوں نے بک سے لازمی پڑھنا ہے اور جس چیز کی سمجھنا ہے وہ مجھ سے پوچھنی ہے بک میں آپ لوگوں کا سائٹو پلاس پر یہ سارا پارٹ ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور پھر مجھ سے پوچھنا ہے چکے کچھ سے پوچھنے اگر سمجھنا آئے تو بیسٹ اوف لگ بچو